بسم اللہ الرحمن الرحیم بجائے کوئی اور معنی مراد لیے جائیں جیسے تارے گنہ اب تارے گنہ کی حقیقی معنی ہوں گے تاروں کو گنہ لیکن جب اس سے ہم محاورے کے طور پر استعمال کریں گے تو اس سے مراد ہے نین نہ آنا یعنی محاورے میں اور آپ کو پتہ ہے محاورے میں فیل کا ہونا بھی ضرور ہے چنانچہ آڑے ہاتھوں لینا تو محاورہ ہے لیکن اگر ہم صرف آڑے ہاتھوں بولیں گے تو وہ محاورہ نہیں ہے جب تک ہم اس کے ساتھ فیل نہ لگائیں یعنی لینا یہ اس وقت تک یہ محاورہ نہیں کہلائے گا اسی طرح محاورے کے الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جیسے تین پانچ کرنا یہ بھی ایک محاورہ ہے اسے ہم چار پانچ کرنا یا دو تین کرنا نہیں کہہ سکتے محاورے میں فیل کا ہونا ضروری ہے اور محاورے کے الفاظ میں ہم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اور محاورے کے حقیقی معنی کے بجائے کوئی اور معنی مراد لیے جاتے ہیں اور محاورے سے جملے بناتے وقت معنی کے لحاظ سے جملہ بنایا جاتا ہے مگر لفظ محاورے کا ہی استعمال ہوگا ابھی آگے چل کر ہمیں ایک فیرس پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس زیل میں چند محاورے ان کے معنی اور جملے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ کے لئے آسانی ہو جی بچوں یہاں پر آپ دیکھئے محاورے ہیں ان کے معنی ہیں اور پھر جملے ہیں تو پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو تیڑی خیر اب یہ محاورہ ہے تیڑی خیر اور اس کے معنی ہیں مشکل کام ہم نے جملہ بنایا ہے شانی کو برطن دونا تیڑی خیر لگتا ہے جملے میں ہمیشہ محاورے کا استعمال کریں گے جی چورانا اب جی چورانا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں کام سے بچنا جملہ ہے بچے محنے سے جی نہیں چوراتے سر پر آ جانا یہ محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں قریب آ جانا جملہ ہے امتحان سر پر آ گئے ہیں اب تو محنت کر لو کام آنا کام آنا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں مدد کرنا جملہ بنایا ہے ہم نے ہمیں مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنا چاہیے مات دینا اب مات دینا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہیں شکست دینا جملہ ہے اصل بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو مات دے تو بچوں یقیناً آپ کی سمجھ میں آگے ہوگا کہ محاورے کے معنی اور پھر ان کے جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں اور جملے ہمیشہ محاورے کے ہی بنائے جاتے ہیں تو آپ جب تک اس کی مشکل جے محاورے کے جملے بنائیے ہم اگلے سبق اور اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ